ہیلیو ایوریوان اسلام علیکم دیکھیں میں نے کل ایک ویڈیو پوست کی تھی تو وہ کیونکہ انگلیش میں تھی تو مجھے انپوٹ ملائے کہ دہری سی بات ہے میں پاکستانیوں کو پرموٹ کر رہوں گا مجھے اپنی لینگویج میں بھی یہ ویڈیو کرنی ہی پڑے گی تو ویسے تو اگر کسی جس نے بھی یہ کام شروع کرنا تو آبیسلی اس کو اچھی انگلیش تو چاہیے اس کام کے لیے تو موسٹ پروبیبلی جو کرنا چاہتا ہے اور جس کے کمیونکیشن سکلز اچھے ہیں تو وہ ظاہری سی بات ہے اس کو سمجھ آنی چاہیے اس بات کی ہاں کچھ ٹرامز ہیں جو نئے بندوں کے لیے بلکل انفیملیر ہوئیں گی ابھی تو وہ میں ڈسکرائب کر دیتا ہوں اس بزنس کو دوبارہ سے اور پاکستان کے حوالے سے بھی ایکسپلین کروں گا کہ یہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے اور وہاں پہ کام کیسے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے دکھا ہوگا کہ لوگ جیسے ڈیفرنٹ جگہ پہ ٹرمینلز بنے ہوتے ہیں ٹرک اڈے جن کو ہم کہتے ہیں پاکستان میں تو وہاں سے آکے لائک میں گیا ہوں تو میں نے بولا کہ یہ میرا جا کے فریڈ جو آنا موف کروا دیں ٹھیک ہے وہاں پہ ذرا آن لائن سسٹم تو وہاں پہ ڈیفرنٹ سوفٹوئر اپلیکیشنز چل رہی ہوتی ہیں جہاں سے لوگ لوڈ فائنڈ کر رہی ہوتی ہیں مطلب اگر میرے پاس ٹرک ہے میں خود ہی اسے چلا رہا ہوں مجھے لوڈ چاہیے تو مجھے کوئی سپیسیفک آفس بنا کے بیٹھنا نہیں پڑے گا کہ لوگ میرے پاس آئیں اور اپنا لوڈ جو ہے وہ موف کروائیں جس لائک اوبر کے اگزمپل آپ لیتے ہیں کہ گاڑی ہے آپ نے اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کی ہے تو آپ اس کے اوپر جا کے لوگ وہ پیسنجرز اگرہ آپ کو ریکویسٹ بھیج رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کو پک اڈ راپ سرکیس دے رہے ہوتے ہیں سیم گوز فور در ٹرکیم ان یو ایس سے تو اصل میں کام اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہاں جو انڈیپینڈنٹ ٹرک ڈرائیورز ہوتے ہیں جو آنر اپریٹرز ہوتے ہیں جو انڈیپینڈنٹ لی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ اسی طرح کے کسی ملٹیپل سافٹوئرز ہیں جیسے مطلب اوبر کریم انڈرائیو اس طرح پاکستان میں تھا اسی طرح وہاں پہ ملٹیپل سافٹوئرز ہیں جو جہاں پہ بروکرز آ کے لوڈ پوست کرتے ہیں تو ٹرک والے وہاں پہ جا کے لوڈ وہ بک کر رہے ہوتے ہیں اتنا سا کام ہے ہم نے ایز ای ڈسپیچر اس کے اندر کام کیا کرنا ہے ہم نے ان کو وہی لوڈ جو وہ بروکرز سے مطلب جا کے خود ٹرک ڈرائیور لے رہا ہوتا ہے ہم نے وہ ٹرک ڈرائیور کے بحاف پہ لے کے دینا ہوتا ہے ٹرک ڈرائیور کو لیکن ہم ہمارا ٹرک ڈرائیور کو کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے ایک تو اس کی بیک آفیس کاسٹ جو ہے وہ کٹنگ ہو رہی ہوتی ہے مطلب اگر وہ یو ایس کے اندر ہی اپنا آفیس منٹین کرے تو اس کو آفیس منٹین کرنے کرنے کے لیے کم از کم سات سے آٹھ ہزار ڈالر چاہیے جس میں دو ڈائی ہزار ڈالر وہ رینڈ دے گا پھر الیکٹریسٹی دے گا پھر کوئی مسکلینیس کاسٹ ہوئے گی ریسیپچنس کو لگ سے پے کرے گا اور ایک ڈسپیچر لگ سے آئر کرے گا اور اگر وہ افیسیلی ڈسپیچر وہاں پہ آئر کرتا ہے تو اسے ایک ڈسپیچر کی کاسٹ اپروکسیمیٹلی 3500 to 4500 ڈالرز پڑھ جاتی ہے تو اس لیے یہ تھرڈ پارٹی کو آؤٹسورس کر دیتے ہیں اپنی ڈسپیچر سروس تو جس میں ان کو ایک ٹرک ایفیشنٹلی رن کرنے کے لیے مطلب ایگزیمپل لیتے ہیں ہم کے ایک ڈرائیوین ہے ایک بندے کے پاس تو ویکلی ایوریش اگر سیون تھاؤزن کی کر رہا ہے تو اس نے منت میں ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ڈالرز ارن کیا ٹھیک ہے اس میں سے فیول اور یہ وہ سارے خرچے بچے ڈال کے اس کو کوئی تقریباً ستارہ ٹھانہ ہزار ڈالر نکالنا پڑے گا ایکسپینسز میں اس کے بعد کوئی دو تینہ ہزار ڈالر اس کا یا پانچ ہزار ڈالر وہ ڈرائیور کی کاؤس نکال گے تو چار پانچ ہزار ڈالر اس کو پروفٹ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ تو اصل میں وہ وہ ہی اگر آفس مینٹین کرے گا تو وہ پانچ ہزار ڈالر اس کا پروفٹ بھلا اس میں نکل جائے گا تو ظاہری سی بات ہے اس کو یہ چیز پھر مینٹین کرنی پڑتی ہے تو یہ تھرڈ پارٹی انڈیپینڈنٹ ڈسپیچر سے یہ سرویس لے لیتے ہیں جو کہ کم پرسنٹیج بھی ان کو آفر کر دیتا ہے اگر میں اگزمپل دوں اگر ٹونٹی ایٹ تھاؤزن ڈالرز کے اوپر میں ٹین پرسنٹ بھی چارج کرتا ہوں ڈرائیوین کے لیے جبکہ مارکٹ ریٹ فائی پرسنٹ ہے تو ٹین پرسنٹ بھی اگر میں چارج کروں تو اس کو ٹونٹی ایٹھ ہنڈرڈ میں پڑے گی یہی سرویس اگر فائی پرسنٹ چارج کر رہا ہوں تو فورٹین ہنڈرڈ میں تو اس کی کوسٹ کٹنگ فائی سازن ففٹی فائی ہنڈرڈ سے نیچے جا کے ففٹین ہنڈرڈ ٹو تھاؤزن کے اندر کور ہو جائے گی تو وہ پروفٹ میں چلا جائے گا تین ہزار کے اگر وہ خود ٹرک چلا رہا ہے تو وہ پانچ چھے ہزار جو ڈرائیور کو دینا چاہ رہا ہوگا وہ بھی اس کا کوسٹ کٹ ہو کے وہ بھی اس کے پروفٹ میں چلا جائے گا آئی ہوپ سو کہ یہاں پہ آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی کہ ایکچول میں ٹرک ڈرائیورز کو ڈسپیچرز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے یا یہ جو ڈسپیچنگ کمپنیز ابھی پاکستان میں رن ہو رہی ہیں یا ان کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ کیوں ہے یو ایس کے اندر صرف پاکستانی نیپال سے انڈیا سے فلیپین سے بنگلہ دیج سے ملیجیا سے لوگ کر رہے ہیں وہاں پہ آلڑی کہاں یو ایس کے اندر نا تو اچھی ارننگ کر لیتے ہیں مطلب ایک ڈسپیچر اگر میرے اپینین میں دیکھا جائے ایک ٹائم پہ تین ٹرک ہینڈل کرتا ہے اور اگر ہم پاکستان کی بات کریں پر ٹرک آپ تھاؤزن ڈالر بھی فکس کر کے چلتے ہو جیسے کافی کمپنیز ٹو ففٹی پر ویک فکس چلتے ہیں تو تھاؤزن انٹو تھری مطلب تھری تھاؤزن ڈالرز وہ ایک بندہ سولو جیسے میں اکیلا تین ٹرک ڈرائیورز کو سرویس پروائیڈ کر رہا ہوں تو تین ہزار ڈالر تو میں اکیلا بندہ کمال ہوں گا پھر اسی طرح آپ نے کمپنی اپنی اسٹیبلش کرنی ہے ایک سے دو تین چار وہ آپ کی اپنی سواب دید ہے آپ کی اپنی حمد ہے آپ کتنا کام بڑھا سکتے ہیں باقی رہی بات بروکر سے کیسے لوڈ فائنل کیا جاتا ہے ڈاکیمنٹیشن اس میں کون کون سی آئے گی آپ کے پاس یو ایس سے ریلیمنٹ کون سے ڈاکیمنٹ ہونے چاہیے یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسٹمر سے پیمنٹ کیسے لیں گے ایگریمنٹ کیسے ہونے ہیں ایگریمنٹ کے بغیر کیسے ہونے ہیں لوگ یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں اس ٹائم پہ تو ایسے لوگ بھی اس کورس کے بارے میں ویڈیوز کر رہے ہیں جن کو الیف بی بھی نہیں یاد تھا وہ مطلب ایمازون 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 ایدھر ایدھر وہی کورس سیل کرتے تھے وہی سارا کچھ کرتے تھے تو اب زیادی سی بات ہے آپ کو ساروں کو پتا ہے کہ پاکستان ہائلائٹ ہوا تھا اور نائن لیک پلس یا نائنٹی لیک پلس مجھے ایک دیکلی فیگر یاد نہیں ہے اتنے اکاؤنٹس بین ہو گئے تھے پاکستان کے تو ایمازون والے اب وہاں سے نکلے ہیں زیادی سی بات ہے وہ ہر مینے کا چار پانچ لاکھ چھ لاکھ کئی بیس پچیس لاکھ بھی کمانے والے لوگ تھے تو اب وہ زیادی سی بات ہے کسی ایسے کام کو ڈھوننا چاہتے ہیں جو ان کو اتنے ہی پیسے دے سکے تو یہ واحد کام ہے جس میں اتنے پیسے ہیں کہ اگر سولو کے اوپر آپ تھری ساوزن تھرٹی فائیو انڈرڈ فور تھاوزن کو بیٹ کر رہے ہو تو اگر آپ کے پاس لیٹس پوز بیس بندوں کی ٹیم ہے تو آپ الٹی میٹلی آپ خود جانتے ہیں کہ ہم ٹو تھاوزن کی ایوریج بھی رکھیں پر پرسن تو یہ اپروکسی میٹلی فورٹی تھاوزن ڈالرز کا بزنس آپ منتلی جنریٹ کر سکتے ہیں پاکستان سے بیٹھ کے اگر آپ آلری کال تھے انڈر انڈسٹری کو سمجھتے ہیں آپ آن لائن ٹیلی مارکٹنگ کو سمجھتے ہیں آپ پورے بزنس موڈیول کو سمجھتے ہیں کہ یہ بزنس ایکچول میں کس طرح سے ہوتا ہے آپ نے سیلز کیسے مینٹین کرنی ہے آپ نے آپریشنز کیسے مینٹین کرنی ہے آپ نے ڈسپیش کیسے مینٹین کرنا ہے آپ نے اپنی کوسٹنگ جو ہے وہ اگر چلیں میں بات اگر ہوئی گئی ہے تو آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ایکچول میں آپ اگر میں اکیلا بیٹھا گھر سے بیٹھا کام کر رہا ہوں تو میرے اکیلے کو یہ کام کرنے کے لیے کیپیٹل کیا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مجھے رننگ کاؤسٹ کیا آ رہی ہوگی اس کی کیپیٹل میں تو دیکھیں کمپنی ریجسٹر کرنی ہے آپ کو ویب سائٹ چاہیے یا فیس بک کے اوپر آپ یہ کسی سوشل میڈیا کا یوز کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں ڈپینڈ کرتا ہے مارکٹ میں دس ہزار میں بھی ویب سائٹ بن جاتی ہے پچہ ہزار میں بھی بن جاتی ہیں تو آپ کی سواب دید ہے آپ کتنا اچھا کام کروانا چاہتے ہیں اس کے بعد ایک فون ہونا چاہیے آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک اچھا سا انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے تو یہ سارا کچھ بھی اگر میں مطلب جتنا بھی کلکولیٹ کروں تو اپروکسیمیٹلی دو ڈھائی لاکھ روپیہ کا میکس بزاروں کے دو ڈھائی لاکھ ہونا چاہیے لیس میں بھی اس سے کم میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہر بچے کے پاس آپ کو پتا ہے موبائل بھی ہے اور لیپ ٹاپ تو ہے ہی ہے باقی انٹرنیٹ ہر گھر میں ہے تو صرف کچھ ایک دو ٹول کالنگ کے لیے آپ کو چاہیے ہے وہ سوفیر جو بھی یوز ہون ہے اس کے اندر وہ چاہیے آپ کو باقی آپ کی ٹیکنیکس ہیں وہ سیلز کس طرح سے آپ نے ڈیولپ کرنی ہے اپنی اور کیریٹز ہوں آن بورڈ کیسے کرنے ہیں اور پھر بعد میں آپ نے کام کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو کیپٹل تو آپ کو بتا دیا کہ ایک سے ڈھائی کے درمیان میں رہے گا اب بات آتی ہے رننگ کاؤس کی رننگ کاؤس میں آپ کو آپ کہلیں کہ انٹرنیٹ بل فائل سازن روپیس ٹھیک ہے اس کے علاوہ کالنگ سوفیر میکسیمم ٹھرٹی ڈالر آپ کو کاؤس کرے گا تو پاکستانی روپیس میں کرکا ورڈ کریں تو آٹھ ہزار وہ پانہ ہزار یہ تقریباً یہ بن جاتا ہے تیرہ ہزار اس کے علاوہ وہ سوفیر جو بھی ہے اپلیکیشن یا لوڈ بورڈ اس کی آپ کی سبسکریپشن جو ہے وہ آپ کو اپروکسیمیٹلی کاؤس کرے گی ایوریج کرتی ہے اچھا بھی ہے برا بھی ہے مطلب ڈیفرنٹ کمپنیز ہیں پروائیڈرز ہیں تو لیس ویلیو ہے ففٹی ڈالر ٹھیک ہے تو وہ کاؤس اگر ہم کلکولیٹ کریں تو ففٹی ڈالرز بھی آپ کے آج کی تاریخ میں میرے اندازے کے مطابق کوئی تیرہ چورہ ہزار پندرہ ہزار بن جائے گا پندرہ اور تیرہ اٹھائیس دار آپ کی رننگ کاؤسٹ ہے سولو کے اوپر ایک بندہ گھر سے بیٹھا کر رہا ہے اور مطلب اگر ایک ٹرک بھی وہ ہینڈل کر رہا ہے تو تھاؤزن ڈالر کی پرویجیکشن تو آلرڈی ہے ٹھیک ہے تو تھاؤزن ڈالر میں سے آپ کا کیا خیال ہے آج کی تاریخ میں ڈالر ریٹ پہ یہ ڈھائی لاکھ بنتا ہے یا دو لاکھ ستر ہزار بنتا ہے یا دو لاکھ ساٹھ ہزار بنتا ہے اس میں سے تیس ہزار آپ رننگ کاؤسٹ نکال بھی دے تو ایک بندہ گھر بیٹھ کے ایک رقمے سے دو سوا دو لاکھ کا بزنس کر سکتا ہے آرام سے کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے باقی اب یہ ویڈیو سیریز شروع ہو گئی ہے میں نے بتانا شروع کر دی ہے اب میں سب کو بتاؤں گا آپ کو یہ بتاؤں لوگ ایون اس کی لیڈز کے لیے چارچ کر رہے ہیں لوگوں کو یہاں پہ ڈیفرنٹ پیجیز کے اوپر حالانکہ اس کی لیڈز بالکل فری ہیں آپ کو کسی کو کچھ بھی پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں انہوں کا کاروبار بند کروانا چاہتا ہوں وہ اچھا کر رہے ہیں وہ جو بھی کر رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جس چیز کے پیسے بنتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس چیز کے پیسے مانگنے ہی کیوں تو ظاہری سی بات ہے اب میں اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ لے لیا تو پھر میں ہی آپ کو بتاؤں گا بس یہ ہے کہ مجھے ان ساری ویڈیوز کے اوپر رسپونسز اچھے آئیں گے تو کانٹینیو رہوں گا آپ کو ساروں کو سکھاؤں گا کیسے ہوتا ہے کیا کیا آپ نے مزید آگے چل کے کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے بس بیسیک لیے آپ کو بس چھوٹا چھوٹا سا اگر میں ٹپ دوں آپ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک تو یہی پریپریشن کرنے کے ٹرک ٹائپس کتنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے وہ آپ دیکھ لیں کوئی ویسے تو تیس پینتیس سے زیادہ ہیں لیکن جو ایکچوال میں چلنے والے ہیں وہ میں بتائی دیتا ہوں آپ کو پاور اونلی پاور اونلی کے ساتھ خوک ہونے والے جو ٹریلر ہیں وہ اے ڈرائیو ہیں ریفر فلیٹ بیڈ اینڈ اسٹیپ ڈیک اس سے بڑی چیز میں جائیں گے باپ ٹیل آ جاتا ہے ڈبل ڈروپ آ جاتا ہے جو پاور اونلی کے ساتھ خوک ہوتے ہیں یہ وہ ٹریلر ہیں پاور اونلی کے لگ سے ہیں مطلب اس کو کمپلیٹ کو ہم بولتے ہیں سیٹ اپ مطلب آگے ٹرک جو پاور اونلی ہے جو پاور یونٹ ہے جو پیچھے ٹریلر لگا ہوا ہے اگر تو ٹریلر لگا ہوا ہے تو وہ کمپلیٹ سیٹ اپ ہے ٹھیک ہے اگر وہ ٹریلر نہیں لگا ہوا تو وہ صرف آگے والا پاور یونٹ ہے تو اس کو ہم پاور اونلی بولتے ہیں اسی طرح جیسے آپ نے یہاں پہ دیکھوں گے ویگو یا اس طرح کے ایسیو ویز جو ہمارے یہاں پہ آپ کہہ لیں کہ جن کو ہام زبان میں ڈالا کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ یہ وہاں پہ ایسر ٹرک یوز ہوتے ہیں ان کو ہارڈ شورٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ٹنڈرا آتا ہے فورڈ ریپٹر آتا ہے فورڈ ایون فیفٹی سلور آڈو شیورلے میں آتا ہے ان کے بیچھے بھی ٹریلر لگ جاتے ہیں لیکن سائزز ان میں پاور اونلی такого خوض ٹرک این سائزز ہوتی ہے ہیں ٹونٹی فائیف سے فورٹی فٹ کے درمیان ٹھیک ہے اس طرح اب ایک ٹرک ٹائپ ہوتی ہے باکس ٹرک جسے ٹونٹی سکس ٹھے سے ہم ہی بولتے ہیں ٹونٹی سکس ٹھے فیت کے علاوہ بھی آتے ہیں ٹونٹی سکس ٹھےئے ٹونٹی ٹو سکس ٹھے ہیں ٹونٹی بھی آتا ہے ٹونٹی طو بھی آتا ہے ٹونٹی بھی آتا ہے کام ٹونٹی سکس فٹ باکس رکھ کا ہے زیادہ ہارٹ شاٹ فورٹی فٹ کا ہے زیادہ پاور آن لی کا تو بے شماری ہے اصل انڈسٹری ہے ہی پاور آن لی کی اس کے بعد پھر پاور آن لی کے ساتھ جنہوں نے پیچھے ڈرائیوین ہک کیا ہوا ہے کسی نے ریفر ہک کیا ہوا ہے کسی نے فلیٹ بیڈ ہک کیا ہوا ہے تو وہ پھر اچھا آرنڈ کر لیتے ہیں وہ اچھا آرنڈ کرتے ہیں تو ہمیں اچھا ہی پے کرتے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے کہ ٹرک ڈرائیور پے نہیں کرے گا یہ ہو جائے گا وہ مسئلہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہوگا خود کر رہا ہوں کسی کو کوئی مسئلہ آئے گا کسی کی کوئی پیمنٹ رہتی ہوگی کسی کو کوئی ٹرک ڈرائیور نہیں دے رہا ہوگا پیمنٹ آپ میرے سے کنسلٹ کر سکتے ہوگا آپ نے اپنی پیمنٹ کیسے ہی قبر کرنی ہے وہ بھی آپ کو میں بتا دوں گا چلیں جی stay with me and stay tuned آگے ویڈیو سیریز continue رکھوں گا انشاءاللہ تو بس آپ کے لائک اور شیئر والی بات ہی آ جاتی ہے باقی آپ کی مرضی